بلاخر ایک اور وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری بغیر کیے رخصت ہو گیا یہ وہ وزیر اعظم تھا جس کو وقت کے حمید گلو نے پالا تھا اور اس کے لئے سب کچھ مینج کیا گیا اس وقت کے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا میڈیا مینج کیا عدالتوں سے صادق امین کروایا کراچی کی جو منڈیٹ جس جماعت کے پاس ہے اس کا بڑا غرق کر کے ان کو دو نمبر منڈیٹ فیصل وارڈوں کو دلایا گیا فارم فورٹی فائف مینج کیے گئے اور اس طرح سے ایک مضبوط ترین پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین وزیر اعظم ایک بنایا بڑی اچھی نیت سے بنایا حمید گلوں کی کوالیٹی یہی ہے کہ ان کی نیت بڑی صاف ہوتی ہے لیکن وہ آئین کے گلو بٹ ہوتے ہیں سارے تو یہ آئین کا جو بھی ہوا اس کے بعد خیر پر وزیر اعظم صاحب نے پھر جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا وہ مدت پوری نہیں کر سکے تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ خاص کر پھر ان کی جس طرح سے رخصتی ہوئی یہ جو اینڈ کے کچھ دن تھے یہ بڑے ہی برے دن تھے پاکستان کی تاریخ کے ویسے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چکروں میں کیا کھویا ان آخری دنوں میں اور کیا پایا خاص کر پی ٹی آئی اور عمران خان نے تو کیا کھویا عمران خان صاحب نے تو نمبر ایک سب سے بڑی چیز ایک جمہوری سو کال جمہوری لیڈر آئین شکن ہو گیا اس نے آئین توڑا نمبر دو اس نے خود کو نا اہل کرانے کا پورا وندوبست کر لیا اب ایک تلوار لٹک گئی ہے کہ وہ نا اہل ہوں گے جب بھی عدالتیں یا تو آزاد ہوئیں یا پھر ہوا چینج ہوئیں یا پھر ان کے انہوں نے دوبارہ آنے کی کوشش کی اور ان کو روکنا کی اب یہ کمپرومائز ہو گئے تو یہ تلوار لٹکتی رہ گی اٹلیس انہیں پانس سال کے لیے ناہل ہونا پڑے گا اور پانس سال عمران خان کو اقتدار سے دور کر لو تو گیم از اوور ان کی عمر اسی سال ہو جائے گی پھر پس اللہ ہی ہو نیکس جو انہوں نے لوس کیا وہ یہ تھا اپنے ووٹروں نے جو ان کو جو ریسپونسیبلیٹی دی تھی ریسپونسیبلیٹی وہ انہوں نے پوری نہیں کی بلکل بھی پوری نہیں کی اور اب اس کی مختلف وجوہات کہ آئین شکنی کی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور سب سے بڑی اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ آئین اور قانون سے بالا تر تھے ہمیشہ سے کیونکہ ان کے پیچھے جو قوتیں تھی انہوں نے یہ سمجھا دیا تھا کہ تم پہ آئین نہیں لگتا تم پہ قانون نہیں لگتا اے آر وائے پہ جس نے حملہ کر آیا تھا وہ تو نائل ہو گیا پوری کراچی کی ایک جماعت ختم ہو گئی صحیح ہوا بہت زبردست بہتری لیکن جس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا اسٹیٹ چینل پہ اس کا کیا ہوا جس نے اسلام آباد پولیس کا لیے کہا تھا میرے ٹائگروں اسلام آباد پولیس پہ جھپٹ پڑا اور ٹائگر جھپٹ بھی پڑے تھے اس کا کیا ہوا فورن فنڈنگ کا کیا ہوا وغیرہ وغیرہ تو اس پہ قانون کبھی لگا ہی نہیں اس پہ قانون کبھی چلائی نہیں تو اس نے پھر اینڈ میں آئین ہی توڑنا تھا اور کیا کرنا تھا تو نیکسٹ جو انہوں نے بہت بڑی چیز کر دی اپنا نقصان وہ یہ کہ اپنے آئندہ کے آنے کے دروازے بند کر دیا پی ٹی آئی کبھی بھی وفاق کے اقتدار میں نہیں آئے گی اب یہ کی پی کے کی جماعت بن جائی اس کی بہت زیادہ میں ریزنز بتا سکتا ہوں لیکن سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھ لیا کہ یار یہ بندہ تو اتنا انپریڈکٹیبل اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ملک کی فرنٹ پولیسی کا بیڑا غرق کر سکتا ہے یہ ایک دن کرسی پہ رہنے کے لیے کیا کر سکتا ہے اور آپ کی سنتا ہی نہیں ہے کسی کی نہیں سن سکتا ایسا بندہ نہیں چاہیے اب یہ آئیں گے بھی ووٹ لے کے تو جو انہیں لائے تھے فرس ٹائم وہ انہیں روکنا بھی جانتے ہیں اب انہوں نے پایا کیا ان سب کر کے تو جو سب سے بڑی انہوں نے چیز پائی وہ یہ تھی کہ جو یوتھیا مرنے کے قریب تھا وہ سوچ رہا تھا کہ سکون صرف قبر میں وہ اس پہ سیریز غور کر رہا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تو نہ صرف یوتھیا زندہ ہو گیا بلکہ عمران خان کی پاپولارٹی بہت بڑھ گئی تو انہوں نے کافی کچھ گین کیا پچھلے گناہوں کو لوگ بھول گئے کہ انہوں نے ساڑھے تین سال پرفارم کیسے کیا تھا اور اسی سے اگلا نیکسٹ یہ ہے کہ جو اب الیکشن میں جائیں گے تو جانا تو انہوں نے ایکچول اس لیے چاہیے تھا کہ بھئی میری یہ پرفارمنس ہے ساڑھے تین سال کی جیسے شہباز شریف جاتا تھا پنجاب میں کہ بھئی میری یہ پرفارمنس ہے آؤ ووٹ دو لوگ ووٹ پرفارمنس پہ دیتے تھے پی ٹی آئی اگر پرفارمنس پہ جائے تو اس کو مشکل سے پورے پاکستان میں دس سٹے ملیں گی لیکن اب پی ٹی آئی پرفارمنس پہ نہیں جائے گی اب جائے گی مظلومیت کارڈ پہ انٹی امریکہ ہیرو انٹی بھارت ہیرو اور جناب ملک کا وفادار اور فلانہ اور دھماکہ اور اس کے اوپر جائیں گے تو یہ پی ٹی آئی نے پایا اور کھویا اور لاس چیز جو پی ٹی آئی نے کھوئی وہ حکومت تھی تو کیا حکومت بچ سکتی تھی جی حکومت بچ سکتی تھی لیکن جب ایک نارسسس لیڈر بیٹھا ہو جس کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہ دیکھتا ہو اور اس کی ذات سے مقدم کوئی بھی چیز نہ ہو تو پھر یہ ریزلٹ ہے کیوں کیونکہ عمران خان کے پاس اوپشنز تھے اٹ لیس تین اوپشنز تھے نمبر ون کہ اپنی جگہ کسی اور کو وزیر آزم بنا دیتے اور اپوزیشن ایک ٹائم پہ اس لو پوائنٹ پہ تھی کہ وہ مان لیتی کہ آسد عمر کو آپ وزیر آزم نومینیٹ کرتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بچ جاتی آپ ایک پہ رہ کے لیڈر تو آپ ہی تھے نا تو آپ آ جاتے نمبر دو ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا کہ یہ اتحادیوں کو پکا کرتے اور پکا ٹھیک ہے آپ نے جو دانے اینڈ میں انہیں پھیکے وہ پہلے پھیکتے گئے اور گورننر لے لو فلانا لے لو پورٹن شپنگ لے لو کافلیک تم یہ لے لو وہ لے لو میں بزدار ہٹا رہا ہوں فلانا کر رہا ہوں یہ کر سکتے تھے لیکن جو سیکنڈ چیز انہوں نے نہیں دی جو یہ کسی کو نہیں دے پاتے وہ ہے عزت آپ کو عزت دینی پڑتی ہے لوگوں کو عزت دو گے تو پھر اینڈ میں عزت ملے گی تو کچھ لوگ تو دانے دیکھ کے بھاگیں لیکن کچھ لوگ عزت اور اس کے چکر میں بھاگیں اور تیسر آپشن یہ تھا کہ یہ ابھی عزت سے چلے جاتے نہ یہ آئین شکن بنتے نہ یہ قانون کو ابروگیٹ کرنے والے بنتے نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے انٹی بن جاتے نہ یہ امریکہ کے انٹی یہ عزت سے چلے جاتے کونسولیڈیٹ کرتے پارٹی کو دوبارہ اور ان کا بہت چانس تھا یہ واپس آ سکتے تھے لیکن نارسسس جلدی میں ہوتا اور دوسرا وہ کہ اس کے قبضے میں جو چیز ہو وہ کسی کو دے نہیں سکتا کبھی بھی نہیں دے سکتا نارسسس اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا اور اگر کبھی اسے دے نہیں پڑ جائے تو پھیک کے دے گا یا بچوں میں دیکھئے گا کچھ کہ وہ بچے اپنی چیز نہیں دیں گے اور اگر ان کو زبردستی دے نہیں پڑ جائے چاہے وہ دوسرے کی ہی چیز تھی تو وہ پھیک کے دیں گے لاسٹ میں ملک نے کیا کھویا اور ملک نے کیا پایا تو ملک نے جو کھویا ہے وہ یہ ہے کہ ملک معاشی طور پہ تباہ و برباد ہو گیا ہے اب کسی کا ابباد دادا بھی اس کو نہیں اٹھا سکتا اب اپوزیشن کا برا ٹائم شروع ہو چکا یعنی کہ شہباز شریف اور پی ڈی ام اب ان کو گالیاں گھانے کے لئے تیار رہنا چاہیے ملک جس نہج پہ ہے کوئی نہیں اٹھا سکتا اور یہ جتنی دیر رہیں گے ان کو الیکشن میں اتنا نقصان ہونے کا چانس ہے لیکن ان کی گارنٹی شریف یہی ہے کہ اب عمران دوبارہ نہیں آ سکتا وفاق میں میرے ساتھ سے اب کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اس ملک کو اس طرح کا لیڈر آپ کو کس کھڑے میں لے جائے گا آپ یہ تصور ہے نمبر دو ملک انٹلیکچولی بہت پیچھے چلا گیا وہ اس طرح کہ کچھے زینہ ظاہر ہے ہم بھی جب ینگ تھے ہم بھی ایسے یوتھیوں والا ہمارا بھی مائنڈسیٹ تھا تو اس میں کسی کا کوئی کسور نہیں بیچارے وہ ایک اس کو پرسنیلیٹی کو فالو کر رہے ہیں یہ بھی ہے کہ اس پہ بھی ایک الگ ویڈیو کروں گا شخصیت پرستی پہ لیکن انٹلیکچولی ہم اس طرح پیچھے چلے گئے ہم نے پھر وہی کہ فلانا غدار فلانا کافر یہ اسلام کا سپاہی یہ ناموسے رسالت کا پیروکار اور دوسرے جو ہے نا وہ انٹی اور دوسرے امریکہ کے پٹو ملک نے کیا پایا ملک نے یہ پایا کہ تمام تر حربوں کے باوجود تمام تر حالات کے باوجود ایک چیز سے ہم آئینی طور پہ نکل آئے یعنی کہ آئین نے ورک کیا ہے ایک سنگین بہران میں آئین نے اپنی کیپیبلیٹی شو کی ہے کہ وہ نمٹ سکتا ہے اس قسم کی سیچویشن سے عدالت نے اپنی بڑی میچورٹی شو کی ہے کہ وہ آئینی طور پہ بغیر نظریہ ضرورت استعمال کیے ہوئے ہم آئینی طور پہ بہرانوں پہ کابو پا سکتے ہیں اور اینڈ میں جو اس سب چیز میں میرے سب سے سب سے بڑا لیڈر نکلا یا ہیرو میں سمجھتا ہوں جو کہ میں نارملی سب کو پتا ہے کہ میں کریڈٹ ان لوگوں کو دینے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میں ذمہ دار سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کا بہت ہے لیکن ان سب چیزوں میں جو سب سے بڑا لیڈرشپ میچورٹی اور اسٹیر کرتا ہوا اس بہران کو پچھلے چند مہینوں میں جو لیڈر سامنا ہے جس نے سلام پیش کرتا ہوں وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف کمار جاوید باجوا تمام تر پٹھے حالات کے باوجود ہر قسم کی ٹرولنگ ہر قسم کی ان کو دعوتیں ہیں کہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل ادھر آؤ سب کچھ کے باوجود اس بندے نے جس طرح نرس پہ کابو کیا ہے تو کمال ہے کمال ہے کہ ٹریننگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ادھر پتا چلتا ہے کہ کسی کی ٹریننگ اگر ہوئی بھی ہو تو اس کا کیا فرق ہوتا ہے ایک عام لٹھ مار کا سابون جو عمران خانتے اس میں اور ایک ٹرینڈ بندے کے نرز میں کیا فرق ہوتا ہے تو امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہوگا جو کہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے لیکن اس سے بہرحال شاید کچھ بہتری آ جائے اللہ حافظ